مجوج مجوج کون ہے؟ انہیں کہاں اور کس نے قید کیا؟ یہ کب ازاد ہوں گے؟ ازاد ہو کر یہ کیسے تباہی پھیلائیں گے؟ اور انہیں کون مارے گا؟ ان کے چہرے تہ بتہ دھال کی طرح ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی ہزار یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ بے حد سفاق، شیطانی اور درندہ صرف تھے۔ جہاں جاتے وہاں جنگلی جانوروں کی طرح تباہی پھیلاتے، پسلیں تباہ کر دیتے اور بے دردی سے لوگوں کو مار دیتے یا غلام بنا کر لے جاتے۔ ان کے ارد گرد کے علاقے ان کی تباہ کاریوں کا بری طرح سے شکار تھے۔ ہزاروں سال پہلے ایک نہایت طاقتور اور اللہ کے عبادت گزار بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت ذلکر نین تھا۔ انہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت دے رکھی تھی۔